ہیلو فرین جو بین ماس فینیوٹیو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج آپ لوگوں کو بیئرگلیس کے پارے میں بتانا ساتھا ہوں جو دنیا بھر میں مشہور ہے ایوریس پر چرنے والے سب سے جوبا بریٹس نگرک بیئرگلیس اپنے ایڈفنچر شو کے لئے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں چینل میں نئے ہو تو چینل کو جورو سبسکراب کر کے لائک کر ڈیجی تاکہ میں جیسے بھی ایسے فیڈیو بناو آپ کے پاس بہت جائے موسٹ پوپلر شو مین فیاس وائل سے دنیا بھر میں پیشن بنانے والے بیئرگلیس کو ہر کوئی جانتا ہے امریکہ پیشن دین بارک اوبامہ پدھن منٹر پیام موڈیا کھوئی کمار اور آنویڈ سنگھ شمیت کوئی ہالی ووڈ ہستیوں بھی ان کے شو کا حصہ بن چکے ہیں اپنی ایڈبینچر لائف سٹیل کے لئے فیمس بیرگلیس کی شو میں جندہ کیرے مکورے بیسیو ساپ اور نہ جانے کیا کیا خاتے ہوئی دکھایا جاتا ہے بیرگلیس نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے ڈائیت اور واک آؤٹ کے بارے میں باتایا بیرگلیس کا اصلی نام ایڈوارڈ مائیکل گریس ہے اور ان کا جم سیبین جو 1974 کو لندن میں ہوا تھا وہ انگریزی اسپینیس فرنس اور امریکل لینگویج جانتے ہیں بسپن میں ہی بیر نے سکائی ڈائیوینگ سیخ لی تھی اور کرتے میں بلیک بیلت حاصل کر لیا رہا تھا بیرگلیس نے تین سالوں تک بریٹس ارمی میں سیوا دی تھی سال 2000 سار میں انہیں ریل نیوی ریزر میں لیپٹینین کمنڈر رینگ سے سن مانت کیا گیا تھا بیرگلیس نے نائنٹی نائنٹی ایٹی میں ٹونٹی تھی سال کی عمروں میں ایوریسٹ سار نے کا سپنا پورا کیا تھا اس کے ایٹین مہینے بعد بیرگلیس کا پیراسٹ گلائیڈنگ کے دوران روڑ کی ٹوٹ گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے ججبے سے پھر سے اپنے آپ کو فید کیا انہوں نے اب تک کوئی ٹی وی شو کیے ان میں 2005 میں آیا Escape 2D Legend میں نے برشت وائل 2010 میں برشت کے سینریو 2011 میں بیور وائل ویکن 2013 میں Get Out Alive Escape From Hill The Iceland Running Wild Bid Bear Gleens Missions Forever Bear Gleens Survival School Survival Games کا نام سامل ہے بیسنیس سائیڈر کے مطابق بیرگلیس پہلے بیگن تھے لیکن اب وہ کبھی بھی سبجیاں نہیں کھاتے اور ہمیشہ نانویس فوچ ہی کھاتے ہیں جب سے انہوں نے نانویس فوچ کھانا شروع کیا تب سے وہ سبجی بیڑی ہو گیا اور انہوں نے انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا کہ کچھے سبجی سسٹک کے لئے اچھی نہیں ہے بیرگلیس انٹرویو کے دوران میں کہا میں نے بیگن ڈائیٹ کے بعد نانویس ڈائیٹ لینے شروع کی تھی میں اپنی ڈائیٹ میں ریڈ میٹ ڈائیری پردکٹ اور فلو کا سیبن کرتا ہوں میں ڈائی فوٹس آن آج کے ہوں اور سبجیہ خانے کے شخص خلاف ہوں میرے دی بھر کے لنس میں نان منس انڈے ڈائیری پردکٹ بہت شارہ بطر اور فل کھاتے ہیں اس کے علاوہ دور ہر دستے دن میں لیور میٹ کھاتا ہوں ہفتے میں ایک یا دو بار پچھا یا تلا ہوئی سیزو بھی کھاتا ہوں یا ہی شکتا ہے کہ میں نے اتنے برشے تک فینس کے دھمنی سے کھون بھی پیا کچھا لیور اور کچھا ہاتھ بھی خوایا یہ خانہ میرے لئے مشکل نہیں ہے لیکن یہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے اب میں کچھا منکس نہیں خاتا اور پکا ہوا خانہ ہی خاتا بیئر گرین سٹک آگے کہاں جب مجھے کبھی نائنٹین ہوا تھا تب میں کافی سارا زیوش اور سبجیت لیتا تھا ایسے کرنے سے میرے کڈنی میں درد ہونے لگے کڈنی میں درد تب ہوتا ہے جب آپ یورین روکتے ہیں یا کڈنی سٹون کے سمجھے ہوتی ہیں یہ دونوں سمجھے دی ہائیڈریشن یا اوڈک شہودیاں والے دائیت لینے سے ہوتی ہیں میرا منہ ہے کہ سبجی انشان سوریر کیسی نہیں ہوتی ہے بیرکلیس جب ایڈبینچر ٹریپ سے کھر آتے ہیں تو سب سے پہلے کھر جا کر برگر کھاتے ہیں برگر میں پنیر اندہ بھی دلتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک سمجھ بون میری کریک جگٹ ہوتھ شہود اور جامون کھاتے ہیں اس کے بعد خطرے کا سیوس کھاتے ہیں پھٹی ایک سالے کے بیرگلینسٹ انٹرویو میں بتا ہے کہ یہ روزانہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں یہ رننگ اڈھک نہیں کرتے کارڈیو کے روپ میں وہ ٹینیس کلتے ہیں اور ہفتے میں تین دن تھارٹی فارٹی منٹ ویٹ وارٹ ٹریننگ کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار شبہ کے سامائے ففٹین منٹ جگ کرتے ہیں جیس دن بے ٹریننگ نہیں کرتے ہیں اس دن 500 میٹر رننگ کرتے ہیں وہ 25 پول اپ 50 پریس اپ 75 سکرپ اور ہینڈیٹ سیٹ اپ کرتے ہیں انت میرے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اچھے لگے تو میرے جو ریشنل کو جو ریشنل کو سبسکرپ کر کے لائک کر ڈیجے تاکہ میں موٹیویٹ کر کر اور اچھے اچھے ویڈیو بانا اگر آپ کے پاس بوچھ آ سکتوں تھنکس